ہیلو دوستو نمسکار میرے چینل میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا بہت بہت سوگت ہے تو دوستو آج ایک ایسٹ آپ کے لئے لائے ہیں لا زواب اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی اوم سریج کی بینر تلے ریلیز ہوتی ایسٹ ہے نیو جک تھا اس کا ندیم سرمارد جی گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ندیم جی اور سرمارد جی دونوں ساتھ ہوئے ہیں اس دور میں ندیم سرمارد جی کے جن فلموں میں میوزک ہوا کرتا تھا فلمیں زیادہ تر گارے اچھے ہوا کرتے تھے اور فلمیں ہٹ ہوا کرتے تو اس میں یہ ریہ راڈیو کی ایسٹ ریلیز ہوا تھا اوم سریج پر یہ دوستو مارکٹ میں تو آ گئی تھی کی ایسٹ پر اس کی مووی کینہی کرنوں کی وجہ سے جو ہے ریلیز نہیں ہو پائی تو آج اس کا ہم ریویو کرنے والے ہیں تو آئیے اس کو اوپن در کے دیکھتے ہیں تو دوستو اس میں لکھا ہے دیجٹل ریکارڈنگ تو ماسٹر کیسے تھی اوم سریج کی دیجٹل ریکارڈنگ اسٹیریو پر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی ریپر نگال کر دیکھتے ہیں اور دوستو ایک مووی آئی تھی دو ہزار کے بعد مووی تھی مووی آئی تھی اور اس کا ایک گانہ بہت سوپر ڈوپر ہوا تھا اور نجی اور میوسک بھی ندیم سرمار جی کا تھا اس میں گانہ دیا تھا تھا پل پل تیری یاد آتی رہی تو دوستو وہ گانہ اس فلم کا نہیں تھا یہ گانہ تھا اس فلم کا سائیڈ اے گا آپ دیکھ سکتے پل پل میری جان تو پل پل میری جان یہ گانہ اسی فلم کا تھا کیونکہ یہ فلم ریلیج نہیں ہوئی اور اسی کیا گانہ اس فلم میں جو ہے کچھ کاٹ چھانٹ کر گانہ جو ہے لگا دیا گیا تھا یہ گانہ تھا پل پل میری جان اور اس گانے میں جو فلم آئی تھی دو ہزار کے بعد پھٹ پاتھ میں اس میں گانہ تھا پل پل میری جان جاتی رہی اور اس کا دوسرا گانہ سن لے قریب آکے پیغام لاتی ہے انسٹرومنٹرل سائیڈ بھی میں جندگی کا ساج پر تیری جدائی کبھی کبھی دیر سے آنا جلدی جانا آپ لا جواب ہیں تو دوستو یہ کیسٹ کا نام تھا لا جواب اور اس میں سلمان خان آئیسہ زلکہ کا ریئر خوٹو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو کیونکہ آڈیو کیسٹ پر ہی مل سکتی ہے اور اس کے گانہ حالا کی یوٹیوب پر آویلپل ہیں لیکن فلم نہیں ریلیج ہوئی تو بہت ساری کچھ فلمیں جو ریلیج نہیں ہوئی اور وہ ریئر کیسٹ بن چکی دوستو آج ہم اسی فلم کا ریویو کیا تو آپ کو کیسا لگا ایک بار جب رو لائک کمنٹ سیر کریں آج کے لئے اتنا ہی دھنیواد موسیقی موسیقی موسیقی